موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا آئی پلس کے اس جدید پروگرام میں یہ پروگرام جو عظمت ائیمہ کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ مسلسل رکھیں گے اس کی ضرورت اس لیے زیادہ محسوس کی گئی کہ آج کے زمانے میں وسائل جدیدہ کے سبب سے بہت سے غیر اہل غیر عالم قرآن و سنت سے نواقف فقہ و فتاوہ سے دور دین کے مسائل میں اس انداز سے دخل اندازی کر رہے ہیں گویا کہ وہ دین کا بہت غیرہ علم رکھتے ہیں خطو یہ ہے کہ وہ اپنی بات رکھے ہیں چلتا ہے لیکن وہ اسلام کے ائیمہ کبار محدثین عظام فقہ کرام اور ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کی خدمت قرآن کی خدمت حدیث و سنت کی خدمت اور ان کی تشریحات میں گزار دیں ان لوگوں پر نازیبہ غیر مناسب اور ایسے حملے کریں جو کسی پڑھے لکھے آدمی کے لیے نامناسب ہوں ظاہر ہے یہ بات کہیں اور سے نہیں ہو رہی ہے آج کل اس طرح کی غیر مناسب باتیں ہمارے سماج بلکہ یوں کہو ہمارے مسلم سماج سے ابر کر آ رہی ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے قرآن و سنت فقہ و فراست کی ابجد بھی نہیں آتی نہ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہ احادیث کو پڑھا نہ ان کا علم کسی استاد سے حاصل کیا اور نہ اس سلسلے میں کوئی تربیت پائی چند متفرق ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے کے بعد غیر اسلامی افکار و نظریات کی بنیاد پر اوچھے حملے نامناسب تفسرے اور غیر واقعی حقائق کی بنیاد پر اسلام مسلمانوں علماء اسلام فقہ اعظام اور محدثین پر تفسرے اعتراضات کرنا ایک فیشن کے طور پر آج کے زمانے میں گھر گھر گلی گلی نگر نگر دکھائی دے رہا ہے سننے میں آ رہا ہے اور جو عالم ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سن کر پریشان ہو رہے ہیں شدت سے اس کمی کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سماج کی تربیت ان بنیادوں پر نہیں کی جن بنیادوں پر کرنا چاہیے تھی جس کی وجہ سے غیر اسلامی افکار و نظریات نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر ان کے ذہن و دماغ کو خراب کر کے ہمارے علماء اسلام پر کیچڑ اچھالنے کے لیے میدان میں ان کو چھوڑ دیا ہے آئی پلس ٹی وی نے محسوس کیا کہ عظمت آئی پلس احمہ کے عنوان سے ان اسلام کے حقیقی ہیروز کی خدمات کو اجاگر کیا جائے جنہوں نے اسلام کی ساری زندگی خدمت کی قرآن و سنت کو اس کے علم کو حاصل کیا اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت میں اپنی ساری صلاحیتیں سرف کر دیں یہ پروگرام آپ کو بتلائے گا کہ کس طرح محدثین کرام نے اس سلسلے میں خدمات انجام دی ہیں علم حدیث کو کیسے مدون کیا گیا ہے کیسے محفوظ رکھا گیا ہے کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ایک ایک بات محفوظ کر کے اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے ان حضرات نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائیں اور اس سلسلے میں کسی انعام کی عباد کی کسی بھی طرح کی لالچ خرس حویس دنیا طلبی اہدے داری طلب نہیں کی ان حضرات کو بڑے اہدے دیئے گئے پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے ٹھکرا دیئے اور ان کو پسند نہیں کیا حالانکہ ان کو پیسے کی ضرورت تھی حالات ان کے ناگفتہ بے تھے سوکھی روٹیاں کھائیں لیکن دین کی حفاظت کی اپنے کپڑوں میں پیوز لگائے شاہی خلاتوں کو نظر انداز کر دیا معمولی گھروں میں رہے محلات پیش کیے گئے ان کے لیے غلاموں کی ریل پیل کے وعدے کیے گئے لیکن انہوں نے کبھی ان چیزوں کی پروہ نہیں کی تنگی میں عسرت میں تنگ دستی میں نہائیت غربت میں زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے لیکن دین پر آنچ نہیں آنے تھی آپ اس سلسلے میں آگے سنیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود حکومت وقت کے غلط فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائی اس لیے نہیں کہ میری آواز دور تک جائے لوگ مجھے پہچانے میری شہرت ہو وہوا ہو لوگ نعرے لگائیں نہیں صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ رہے صرف اس لیے کہ دین کو جس حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے دین اسی حال میں باقی رہے اس میں زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے عمرہ اور سلاتین کی خواہشوں کی وجہ سے دنیا کے مال و متا اور آسائش کی وجہ سے غیر مسلم حکومتوں سے میل ملاب کی وجہ سے اصل اسلام میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے اس کے لیے اپنی زندگیوں کو پیش کی اور پھر اس کی خاطر مشقتیں اور پریشانیاں برداست کی دنیا کے مال و متا نے کبھی ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی عمرہ و سلاتین کی شدتیں سختیاں ان کے ارادے سے باز رکھنے میں کامیاب نہیں ہوں خب سے بیجا جیلوں کی مشقتیں کونوں کی سختیاں کبھی ان کو حق بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکیں یہ تھے ہمارے عیمہ جن کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور ہم اس پروگرام کے ذریعے ان کی ان خدمات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اپنے عوام کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عیمہ کرام نے فقہ عظام نے محدثین کرام نے جو جو محنتیں اور کوششیں کی ہیں اسلام کی عظمتوں کے لئے اسلام کو اصلی صورت میں باقی رکھنے کے لئے آج کچھ لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کی خدمت کا لیبل لگا کر جدید طریقے پر غیر اسلامی افکار و نظریات کو اسلام کی چاشنی لگا کر سماج اور معاشرے میں جس انداز سے پھیلا کر گمراہی کو مسلم سماج میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حضرات اچھا کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان خاص طور سے جو اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں یا اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ موبائل کی مدد سے قریب ہو گئے ہیں ان کے باطل افکار و نظریات مسموم خیالات زہریلی باتیں سن کر اسلام کی طرف سے بدگمان ہو رہے ہیں ایسے میں ضرورت تھی اس بات کی کہ عظمت ایمہ اکرام کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا جائے اور میں مبارک بات دیتا ہوں آئی پلس کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کر کے یہ عنوان چنا اور ضروری سمجھا کہ سماج میں ایک پیغام جائے ہمارے ایمہ کی محدثین کی فقہ کی خدمات اور عظمتوں کے تعلق سے تاکہ ہمارے اپنے نوجوان ہمارے گھروں میں پرورش پانے والے مسلم ماں کی آگوش میں پرورش پانے والے مسلم باپ جو ایمہ کی عظمتوں کا معترف ہے اس کے زیر تربیت رہ کر مصموم افکار و نظریات سے متاثر ہو کر کہیں اسلام سے بے بہرہ نہ ہو جائے اسلام سے بدگمان نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان غیر اسلامی افکار و نظریات سے متاثر ہو کر اسلام کے خلاف سوچنے لگے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھے قرآن اور سنت دو ایسے مصدر ہیں دو ایسے سرچشمیں ہیں جو اسلام کی اصل بنیاد ہیں یہی دو اصل بنیادیں ہیں جو اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے اور اپنی پوری حقانیت کے ساتھ اسلام کو باقی رکھنے کے ذمہ دار ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو نام اور دو حیثیتیں ہیں مرکز ان کا اللہ رب العزت نے ایک کو خاص احتمام سے اپنے نبی پر قرآن کے نام سے اتار رہا ہے یہ قرآن مجید ہے اور پھر اسی قرآن مجید کے ابحام کو دور کرنے کے لیے اسی کے اجمال کو کھولنے کے لیے اور اسی کے اختصار کو تفصیل سے بتانے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک خاص اجازت مرحمت فرما کر اس دنیا میں قرآن کا مفسر شارح اور تشریح کرنے والا وضاحت کرنے والا بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرما وَعَندَلْنَ إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل فرما لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ اس کی تشریح اس کی تبعین اور اس کی وضاحت لوگوں تک پہنچا دیں معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اللہ چاہتا کیا ہے مراد کیا ہے مقصود کیا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اس بات کہ آپ اس قرآن کی تشریح کریں گے اس کا بیان کریں گے اس کی وضاحت کریں گے بس جو کچھ رسول اکرم نے اپنی احادیث میں وہ احادیث جو صحیح طور پر ہم تک پہنچی ہیں محدثین کرام کے مقدس گروہ کے تسلسل سے جو تشریح اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسلام کی توحید کی شرک کی نماز کی روزے کی حج کی زکاة کی معاملات کی اخلاقیات کی اور باہمی تعلقات کی وہ تشریح در حقیقت قرآن کی تشریح ہے در حقیقت قرآن کا معنی ہے قرآن کا مفہوم ہے قرآن کے مراد ہے وہ قرآن کی فہم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمائی تھی بما اراک اللہ اللہ رب العزت آپ کو جو فہم و فراست اور جو عقل و دانش جو کلام کی تشریح کے تعلق سے اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا اور اس کی بنیاد پر آپ جو کچھ تشریح کریں گے وہ اسلام ہوگا اسلام کی وہ تشریح جو لوگ رسول اکرم کی تشریح کے برخلاف اس کے مقابل اس کے برعاکس اس سے الگ بیان کریں کتنی ہی عظیم شخصیتوں کے نام لیں گزرگوں کے نام لیں سائنٹسٹوں کے نام لیں بڑے بڑے اس دنیا میں گزرے ہوئے لوگوں کے نام لیں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے مراد یہ ہے مطلب یہ ہے وہ غلط ہے اور ایک محدث ایک فقیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تشریح بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے استاد سے انہوں نے اپنے استاد سے انہوں نے اپنے استاد سے انہوں نے اپنے استاد سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس آیت کریمہ کا معنی یہ بتلایا وہ مفید ہی نہیں مراد ہے مقصود ہے اصل ہے حقیقت ہے اسلام ہے اور اس کی مخالفت اسلام کی مخالفت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو قبول نہ کرنا کبھی لغت کی بنیاد پر کبھی لوگوں کے تجربے کی بنیاد پر کبھی سائنسی تجربات کی بنیاد پر جو آئے دن بدلتے رہتے ہیں زبردستی کسی آیت کریمہ کا وہ معنی بیان کرنا جو محدثین مفسرین اور فقہ نے بیان نہیں کیا وہ معنی یقینا معنی نہیں ہے تحریف ہے قرآن کی مخالفت ہے قرآن کو بدلنا ہے حدیث کو بدلنا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے محدثین اکرام ایمہ اکرام کی عظمتوں ان کی خدمتوں اور ان کی زندگیوں سے آپ کو وہ بتلائیں جس سے ہمارے دلوں میں نور ایمان ایک بار پھر سے جگمگا اٹھے اور ان برگزیدہ ہستیوں کی شان و شوقت اجاگر ہو اور حقیقی اسلام تک پہنچنا آپ کے لئے آسان ہو جائے اور جو کچھ بھی اسلام کے نام پر آج بیان کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کو ہم آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور کسی غلط فہمی میں پڑھ کر اسلام یا ایمہ اسلام فقہ اسلام کے تعلق سے وہی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکال بیٹھیں کہ ہم ایمہ کرام کی کوششوں اور محنتوں کو نکاریں اور وہ جرم کریں جس کی سزا اللہ رب العزت ہمیں صدیوں تک دے اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ہمارے اس پروگرام میں برکت عطا فرمائے اور جو کچھ کہا جائے وہ ہمارے دلوں تک پہنچے اور اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اور عظمت ایمہ بانوان عظمت اسلام اور عظمت اسلام بانوان عظمت ایمہ اس چیز کو سمجھنے کی ہم اور ہماری نئی نسلیں کوشش شکریں پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال اور دیکھتے رہیے آئی پلس عظمت ایمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں